اللہ الرحمن الرحیم آج خان صاحب کے پاس آئے تھے خان صاحب سے ملاقات ہماری ہو گئی ہے انٹرہ پارٹیز الیکشن کے پاس خان صاحب اترہ تمہاری پہلی ملاقات تھی میں نے آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرے گا ان کو انٹرہ پارٹیز الیکشن ریلی کر ساری باتوں سے اگاہ کر لیا خان صاحب کو علم تھا خان صاحب نے مبارک بات دی بڑے خوش ہو گئے کہ سارا پراسس تفسیر اللہ کے رحم و کرم سے خرید سے پھر سن انجام ہوا ہماری الیکشن کمیشن سی بھی صداعے کی پہلے بہت دیر ہو چکی ہے یہ نوٹفیکشن ہمارا جلد سے جلد کریں ہماری امید ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کل ہم نے جمع کر لی تھی ساری اپلیکشن ہے اور اس کے ساتھ جتی بھی دیکمونٹیشن ہے وہ ساری دیکمونٹیشن سی ختم کر کے ہم فائل کر چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کل تک ہمارا نوٹفیکشن کر لے گا خان صاحب سے تفسیری ملاقات ہوئی خان صاحب سے میں نے نئی انتظامی امور کے اور جس کے پارٹی فالسی رہی لے ہیں ہم نے ان سے انسٹرپشن دے لیے ہیں اور انسٹرپشن کے انشاءاللہ منوہ نامل ہوگا اور پارٹی کو آگے دیکھیں جائیں گے ان سے تطلعہ ایک پرس کار پرس کریں گے اور پرس کار کریں گے سر یہ بتائیں گے کہ آج الیکشن کمیشن میں اکبر اس بابر کی درستہ ترساز لی گئی ہے جو ہے انٹرپارٹی لیشن کے خلاف اس کے حال سے کیا گئیں گے دیکھیں پہلی بات تو آپ کو انٹرپارٹیز الیکشن کی فیوں کہ ہم نے تارولی قانون اور آئین کے مطابق کیے ہیں اکبر اس بابر پارٹی کا کبھی حصہ رہی نہیں ہے بہت عرصہ سے اور پارٹی کا اس بندے کا رائٹ ملتا ہے جو اس پارٹی کا حصہ رہا ہو ہم نے نوٹیفیکیشن کر لی ہے الیکشن کمیشن نے جو کہ ہمیں ڈائریکشن دی تھی وہ ڈائریکشن مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایک چیز آئین اور قانون کے مطابق کی جو ہمارے الیکشن کمیشن کے رولز ہے ان کے مطابق بھی اور ہمارے پارٹی کے جو کنسٹیشن ہے اس کے مطابق اور اس کے رولز کے مطابق ان رولز کے مطابق ہم نے الیکشن کرنے تھے آئین کے مطابق 2019 کے مطابق الیکشن ہونے تھے جو آفیسس بیہروس کے مطابق تھے ان کے الیکشن ہم نے کرائے نوٹیفیکیشن ہم نے ایشو کیا پہلے اعلان ہوا الیکشن کا دو ڈیسمبر پہنگے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا 29 نویمبر کو ریٹرننگ اپسر اور پریزائیڈنگ اپسر اسسسٹن پریزائیڈنگ اپسر اپوائنٹ ہوئے نوٹیفیکیشن نامنیشن فارم کے لیے ہم نے ٹائم مقرر کر لیا وہ نوٹیفیکیشن ہم نے پارٹی کے سنٹرل اور سارے ریجنل آپسس نے عویزان کر لیا ان کے مطابق ہمارے نامنیشن فارم جمع کرنے کی آخری ٹائم تھا تین بجے یکم تاریخ ہو وہاں ایک ہی پینل خان صاحب سے نامنیٹڈ جو ہمارا پینل تھا میرا اور میرے ساتھ جتنے بھی دو اقی پینل تھے پروینشل وہ ہم نے نامنیشن فارم فائل کر لیا تھے ایک ہی پینل آنے کے ہماری رولز کے مطابق یہ ہے کہ پھر بھی جو ہمارا چیف الیکشن کمیشنل ہے وہ اعلان نہیں کرے گا وہ اپنے ووٹنگ وینیو پی جائے گا وہاں ووٹروں سے ابجیکشن اگر ہے تو وہ لے گا اور پھر اس کے بعد اناؤنس کرے گا وہ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد ہمارے سارے ووٹر باہ موجود تھے کسیر تعداد میں تھے ہم نے اس کے لیے الیکشن کمیشن کو ختم لکھا تھا ہم نے سیکیورٹی مانگی تھی گورمنٹ نے ہم نے سیکیورٹی کی ایک اوپن وینیو ہم نے رکھا سب کچھ ہوا تو ہمارے جو الیکشن ہے وہ بالکل فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ ہوئے اور یہ صرف پی ٹی آئی ہے جو ہمارے الیکشن اتنے زیادہ اور کیر پل ہوئے ادھر و ایک سو پچتر پارٹیز پاکستان میں انیس سو ساتھ سے چلے آ رہے ہیں اس کے قانون کے مطابق کسی پارٹی نے اتنے الیکشن نہیں کروائے جتنے ہم الیکشن کروا چکے آپ ان سے کہو آپ تو فیملی کے اندر باقی پارٹیز تقسیم کرتی ہے اور ایک ہی جگہ میں کٹے ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ صدر بن گیا یہ جنرل سیکرٹی بن گیا یہ الحمدللہ خان صاحب کا ویشن ہے کہ فرس ٹائم کسی بھی کوئی بھی لیڈر دنیا کی دسویں بڑی پارٹی کی چیرمین سے اپنے ایک ورکر کو اور اپنے ایک پارٹی رکن کو وہ منتقل کر رہا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے حجر صاحب یہ بتائی گا کہ کافی چینلز پر تجنگار جو ہے اس پر تجنگار بھی کر رہے ہیں کہ جو اکبر اس بابر نے جو درخواست دار کی اس کے بعد لگ رہا ہے پی ٹی آئی جو ہے اپنا نشان کھو سکتی ہے اس حوالے سے قانونی کا کیا ہے نہیں انشاءاللہ دیکھو سٹرگر تو بڑی کی گئی ہے اور بہت کی جا رہی ہے اور ہمیں آنے خطشات بہت ہے لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ نہیں ہوگا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ استدعہ ہے کہ آپ ایک کنسٹیچوشنل باڈی ہے یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے آپ جلد سے جلد اس پر عمل درامت کروائیں ہم نے آپ کی آرڈر کا کمپلائنس کیا ہے آپ کائنلی ای نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں آج ہونا چاہیے تاکہ آج نہیں ہوا تو یہ آرجنٹ میٹر ہے کل تک یہ ہمارا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے میرے چیرمین خان صاحب یہ پہلے بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہیں ہم سب کا چیرمین ہیں انشاءاللہ کل بھی وہ چیرمین رہیں گے لیکن پھر بھی جو پوزیشن میں نے وہ کر دی ہیں عزیم کر لیے اس پہ خان صاحب نے بڑے خوشی کے ساتھ مجھے مبارک بات دیا سر سوشنل میڈیا پہ یہ بھی آ رہا ہے آپ نے پارٹی جوین کی ابھی آپ کو سال ڈیڑھ سال ہوا ہے تو آپ نے ایسی کیا کارکردگی دکھائی ہے کہ آپ کو چیرمین منا دیا گیا خان صاحب نے وہ کارکردگی دیکھی تو ہے لیکن کارکردگی نہیں خان صاحب نے اس حساب سے جس نظریہ کے حساب سے مجھے پاسر کیا موسیقی موسیقی